سو بسکلی یہ ایک پروفیشنل ایک ایک پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ سیشن ہے اب اس کا مقصد کیا ہے کہ جو جو بندے انیبلرز کے ساتھ اسوسییٹ ہیں وہ بھی ایک تین کی طرح کام کر رہے ہیں نا جیسے ایک چیز بات ہو رہی ہے نا کہ جیسے شاہد جی نے بڑی زبطہ سے گول کیا آپ نے جو ایکزامپل دی کہ جب گول ہوتا ہے وہ سارے پاس ہی کر رہے ہیں ایکشلی لیکن گول تو ایک بندے نے کرنا ہے نا لیکن وہ جو جو کنسولیٹیٹی کمبائنڈ ایفیکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے وہ سب کے ساتھ ایکشلی وہی تینکنگ کہ بھئی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو وی آر آن ایٹ آشی وہی اگر بندہ کہے کہ جی میں وہ آ رہا ہوں تو بس وہ پیچیک کے چکر میں بس مجھے وہ دن رہ گئے اتنے دن رہ گئے ہیں یہ میری سلیم ملنے والی ہیں تو وہ ایفیکٹ نہیں آ سکتا آشی اور جہاں تک وہ اگر آپ ایسے جو بات کریں نا پرسنائنٹی ڈیویلپمنٹ کے پرسپیکٹیف سے تو یہ بڑا ہی ضروری ہے شاہ جی کہ جو چیز انسان ویسے اپنی پروفیشنل ڈائف میں اگر وہ اپنے گھر پر ہی نہ اپلائے ہو رہی تو وہ اس کا مطلب ہے وہ دل سے نہیں آ رہی ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میں بڑا اچھا پروجیکٹ مینجر ہوں یا میں بڑا اچھا ڈیزائنر ہوں بڑا اچھا آرکیٹیکٹ ہوں یا کوئی بھی ایک ایسی اگزامپل ہے جس میں میں چیزوں کو مینج کر رہا ہوں زاری بات ہے ہر بندہ مینج کر رہا ہوتا نا ضروری نہیں کہ وہ بائی ڈیزینیشن ہی مینجر ہو مینجر ہوگا وہ اگر وہ اچھی طرح چیزوں کو مینج کر رہا ہے وہ گھر پہ بھی کر رہا ہوگا ہر جگہ پہ کر رہا ہوگا جہاں بھی کر رہا ہوگا ایک بڑی ایک کائنڈ آف اٹھائم مینجمنٹ کے ساتھ چیزوں کو کر رہا ہوگا اور وہ اس کی پوری زندگی پہ اس کا امپیکٹ ہوگا اگر آپ ایسے دیکھیں نا تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک طرح کا بندہ اگر وہ آپ اس سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی کوئی چیز کر دیں وہ بار بار آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ سارا کر رہے ہیں وہ بٹھا ہوا ہے کوئی افٹ ہی نہیں کر رہا تو دوسری طرح کے لوگ ہیں آپ دوسرے ان کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ کر دیں وہ تھوڑی سی افٹ لگا رہا ہوگا تھوڑی سی کام کر رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ کر دے گا کام اس میں کچھ آپ کہلیں تھوڑی سی لیڈرشپ سکیلز ہیں اب ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو آپ نے کہا ہے تو وہ ساتھ ہی اس میں مقام شرک کر دیا ہے and he will do it actually and very well actually efficient effective وہ لیڈر ہے actually اس کا امپیکٹ بھی ہے over all perspective سے بھی یعنی not only in his life he is basically affecting other people's life تو وہ جو چیز ہے وہ بڑی زبدست ہے جس میں ہمیں لیڈر چاہیے اب ہم دیکھیں نا انٹرنیشنلی جا رہے ہیں ہمارے اوفیس انٹرنیشنلی ساودیہ میں ہمارے تین اوفیس انشاءاللہ کوئنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی دبائی میں جہاں بھی انٹرنیشنلی آپ لیکن دیکھیں تو یو ایس یو کئی ایبیر ویار گوئنگ آشنی تو وہ جو چیز ہے وہ جو ٹیم ایفیکٹ ہے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں لے کے آنے وہ چیز کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کی صورت پی ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے ٹارگٹ ہیں وہ تو اون گوئنگ ہوں گے اچھا ایک لاس چیز جو کہ شاہ جی ایک بڑی زبدست چیز ہے جو کہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی ایچیومنٹ ہے ایک ٹارگٹ ہے کس کو لے کے چلنا ہے وہ بڑا زبدست ہے ایک چیز میں آپ کو بڑا زبدست پہلاتا ہوں آپ کو یہ زندگی میں بڑی کام آئی ایک بندہ ہے اگر آپ کہیں نا وہ کسی ٹارگٹ کے پیچھے ہے جیسے بھی لیڈرز کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہیں سٹیف جابس ہے یہ کوئی بھی ایسے لیڈرز ہیں جو کہ ایک ایس کام کر رہے ہیں جیسے فر ایگزامپل کہیں کہ انسان کہیں کہ مجھے دنیا کی زبدست سے زبدست چیز چاہیے تو آپ کو پتا کہ اگر وہ زبدست سے زبدست اس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے وہ اس کو چیز اگر مل جائے اس چیز کی ایکسائیٹمنٹ پتہ کتے اسے رہتی ہے ایک مہینہ دو مہینہ میکسیمم تین مہینہ اس سے زیادہ نہیں ہو وہ دنیا کی زبدست تیرین چیز تھی لیکن ہوا کیا ایکسائیٹمنٹ سے میکسیمم تین مہینے رہی تو ابجیکٹیو بڑے ہائی ہونے چاہیے ابجیکٹیو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو اس کو زندگی کو دیکھیں اس کو فالو کریں اور اس کے ساتھ ہماری زندگی بھی آرگنایس ہوگی اور ساری چیزیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر آکے اگر وہ ایک ہوتا نا کہ سیلر جو ہوتا ہے اگر وہ سموت جو ہے وہ سی چل رہا ہے تو وہ ایکسپیرینس تو نہیں پھلے گا وہ اپنڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں لیکن وہ چیزوں سے ہی انسان سیکھتا ہے اور وہ ہی ایمینچولی get to the objective so اس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہی ہے کہ looking forward to see all of these combined effect and the leadership skills انشاءال right thank you ало chị با سیکھتا ہے